پروفیسر گوپی چندہ رنگ کی شخصیت کسی ایک دبستان نہیں پوری اردو دنیا کے لیے ایسی شخصیت تھی جن کے گزننے کے بعد ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے پوری اردو دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پور ہونا ممکن نہیں ہے بلکہ تا حیات جب تک اردو دنیا ہے تب تک ایسی شخصیتوں کی کمیہ ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی چونکہ صرف اردو ہی نہیں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا اور اس کی وجہ سے وہ ساہیت اکیڈمی عالمی فروغ اردو عذب اور بڑے بڑے اداروں سے وابستہ تھے اور اردو کو انہوں نے نئی اچائیوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے ان کی خدمات عذب زبان اور لسانیات وغیرہ کے ساتھ ساتھ اردو کے فروغ کے لحاظ سے بھی ایسی رہی ہیں جنہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ان کی تصنیفات جس میں ساختیات پستاختیات اور مشقی شہریات ہے یا پھر اردو شائری میں ہندوستانی اناثر یا اردو افثانہ روایت اور مسائل یہ ایسی کتابیں ہیں جو پوری اردو دنیا میں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی اور جن کے بغیر اردو کی عدوی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوگی جہاں تک پٹنا سے تعلق ہے گوپی چندارنگ کا ہمیشہ بحار سے ایک خاص تعلق رہا ہے وہ درجنوں بار بہت بار بحار آئے اور ہمیشہ انہوں نے بحار کو ایک بڑے دوستان کے طور پر تسلیم کیا ہے جب بھی آئے انہوں نے دوستان عظیم آباد کی جو معروف شخصیات ہیں خاص طور سے کلیم الدین احمد اور شاد عظیم آبادی کا اعتراف کھلے دل سے کیا اور کہتے تھے کہ دوستان عظیم آباد یا دوستان بحار اردو کے فروغ میں اور اردو عدب کی تاریخ میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جسے کسی بھی تاریخ میں کبھی پراموش نہیں کیا جا سکتا اور جس کے بغیر کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی گوپی چندارنگ اردو کے بڑے نقادوں میں سے ایک تھے بڑے محققین اور ماہرین لسانیات میں سے ایک تھے تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے آدمی کا اٹھنا ہماری زبان کا خسارہ تو ہے ہی ایک اور بات ہے کہ دوہزار بیس میں شمس رحمان فاروقی دوہزار اکیس میں شمی منفی اور دوہزار بائیس میں گوپی چندارنگ کا انتقال سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو تنقید تھی اس کی صفحہ اول اب سمٹ گئی ہے اب کوئی ویسا نقاد جس کو پورے ملک میں پہچانا جاتا ہو بیرون ملک جانا جاتا ہو ایسا کوئی دوسرا نقاد نہیں ہے گوپی چندارنگ نے ہندوستانی قصوں سے ماخوض مسنویوں سے کی پرتحقیق سے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا تو شروع سے وہ ایک کلاسیکی ذہن تھا ان کا اور کلاسیکی موضوعات پر انہوں نے لکھا ابتدائی زمانے میں امیر خسرو پہ لکھا ان کے جو نسخہ برلن تھا اس کو شائع کیا آج جو زمانہ ہے پچھلے پچیس تیس برس سے تو ماہ باد جدیدیت کا یا جو جدیدیت کے بعد کا یہ دور ہے تو اس سلسلے سے جو تنقیدی تحقیقی اور اصولی مباحث جو ہوئے گوپی چند نارنگ نے کئی کتابیں لکھی مشرقی شعریات پر لکھا اردو کی جو نئی شعریات ہے اس پر لکھا پھر ساختیات پس ساختیات ان موضوعات پر بھی انہوں نے لگتار اس زمانے میں لکھا یہ اردو دنیا ان کے انتقال پر بہت بڑا خسارہ محسوس کرتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک طویل عرصے تک انہوں نے اردو فکشن اردو لسانیات اور خاص طور پر ہندوستانی اناسر جو اردو عدب میں ہیں اس کے تعلق سے جو کام انہوں نے کیا ہے وہ لازوال ہیں جہاں تک ان کی خدمات کا تعلق ہے بہت ہی ہماجہت شخصیت رہی ہے اور ہماجہت خدمات رہی ہیں ان کی کوئی گوشہ عدب کا ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے انہوں نے اظہار خیال نہ کیا ہو ایسے میں ان کا جانا جانا سب کو ہے لیکن کچھ لوگوں کا جانا ایسا خسارہ ہوتا ہے کہ جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے گوپی چند نارنگ اردو کے بڑے نقاط تھے ان کے وفاظ سے اردو عدب کو بہت نقصان پہنچا ہے تعلیم علمی کے زمانے سے ہی ہم نے ان کی بہت ساری کتابیں پڑھیں ریسرچ کے دوران بھی ان کا سفر نامہ سفر آسنا پڑھنے کا موقع ملے ان کی مشہور کتابیں ہندوستانی قصوں سے ماخوز اردو مشنبیاں مجھے بہت پسند ہے جو انہوں نے کتابی صورت میں تین زلدوں میں سائے کیا تھا ان کے موت پر اردو بالوں کے لیے بہت مشکل ہے اب کوئی دوسرا گوپی چند نارنگ پیدا نہیں ہوگا